مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب روخ مصطفی روخ مصطفی پارٹ ایٹین غزوہِ بدر اسلام اور کفر کا پہلے مارکہ غزوہِ بدر سے قبل شرنگیس اور گرمیوں سے باخبر رہنے کے لئے وقتاً فوقتاً آٹھ مہمات کو روانہ کیا گیا ان میں سے چار میں تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفسِ نفیز شریک ہوئے ان تمام مہمات میں مہاجرین ہی کو بھیجا جاتا رہا جنگ کے فوری اسباب ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہِ مکرمہ سے شام کی طرف روانہ ہوا اس قافلے میں پچاس ہزار دینار مالیت کا سامان تھا جس کی حفاظت کے لئے چالیس آدمی مقرر تھے قافلہ جب شام سے واپس ہوا تو ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلہ اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جو مدینہِ منورہ کے اہلِ ایمان کی عزت میں ہے مدینہِ منورہ کے مسلمان کسی بھی وقت قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں اس نے حفظِ مہتقدم کے طور پر مکہ پیغام بھیجا کہ وہ قافلے کو مسلمانوں سے بچانے کے لئے مدد کو پہنچیں اس پیغام کے بعد قریشِ مکہ نے مدینہِ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اس قافلے کا علم ہونے پر رسول اللہ نے دو سو مہاجرین کے ساتھ ذلعشیرہ کے مقام تک اس کا تعاقب کیا مگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا قریشِ مکہ کی چڑھائی کی خبریں جب مدینہِ منورہ پہنچیں تو رسول اللہ نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے مہاجرین و انصار کی شورہ طلب کی قافلِ قیامت اور مشرقینِ مکہ کی تیاریوں اور مکہ سے خروط کا ذکر کیا ان سے مشورہ طلب کیا گیا صحبہِ کرام کی رائے تھی کہ فیصلہ کن مارے کے کا وقت آن پہنچا ہے دشمن پر کاری ضرب لگائی جائے مہاجرینِ جنگ کی خواہی ظاہر کی رسول اللہ نے روحِ سخن انصار کی طرف کیا اور فرمایا لوگو مجھے مشورہ دو انصار سمجھ گئے جناتی انصار کے سردار سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ کا روحِ سخن ہماری طرف ہے رسول اللہ نے فرمایا ہاں سعاد نے عرض کیا ہم دعا پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کی ہے اور یہی قواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لئے پیش قدمی فرمائیے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے انصار کے ایک اور معاذ سردار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے جوش میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جاؤ اور لڑو ہم یہی بیٹھے ہیں جسے قرآن مجید نے سورہ مائدہ آیت نمبر چوبیس میں یوں بیان فرمایا ہے کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے مقداد بن اسود نے مزید کہا بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے انصار کے ان دونوں سرداروں کی گفتگو جب رسول اللہ نے سنی تو چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ چلو اور بشارت حاصل کرو اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کیا ہے یا تو قافلہ تجارت کا یا میدان جنگ میں دشمنوں پر غلبے کا اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانگی کے لئے تیار ہوئے رسول اللہ کے حمرہ تین سو تیرہ کی تعداد میں جان عصاروں کا دستہ تھا جن میں اکثریت انصار کی تھی اس غزوے میں اہل ایمان باقاعدہ کوئی خاص تیاری نہ کر سکے ان کے پاس صرف دو گھوڑے اور ستر اونڈ تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سواری کی کمی کی وجہ سے باری باری ایک ہی اونڈ پر سوار ہوتے تھے مزید باراں اسلامی لشکر کے پاس اشیاء خرد و نوش کی بھی کوئی بڑی مقدار نہ تھی بارہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو مدینہ منورہ سے لشکر اسلام روانہ ہوا روانگی سے قبل رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں نماز کی امامت اور دیگر انتظامات کے لئے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا جب لشکر مقام روحہ پر پہنچا تو منافقین اور یہودیوں کی طرح سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا مدینہ منورہ سے باہر جا کر رسول اللہ نے لشکر کی صفبندی فرما کر جائزہ لیا جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس مدینہ منورہ جانے کا حکم صادر کیا ایک نو عمر صحابی سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاس بھی تھے جب ان کو واپس جانے کے لئے کہا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے رحمتِ عالم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی رسول اللہ منزلِ مقصود کی جارب روانہ ہوئے یہاں تک کہ میدانِ بدر کے چشمے کے قریب پہنچ گئے حضرت حباب بن منظر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس منزل پر ہمارا پڑاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جس میں کوئی رد و بدل ہمارے لئے جائز نہیں یا اس کا تعلق جنگِ حکمتِ عملی اور تدبیر و انتظام سے ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ تدبیر و حکمت کی بات ہے اور اس میں دشمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تب حباب نے عرض کی یہاں پڑاؤ اس نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے انہوں نے ایک دوسرے مقام کی نشاندہی کی جو جنگ کے لئے زیادہ موضوع تھا رسول اللہ اپنے جہاں نصاروں کے ساتھ اس مقام کی طرف چلے اور اس جگہ قیام کیا جو پانی سے قریب تر تھا پھر سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مسلم دستوں کے عقم میں رسول اللہ کے لئے ٹیلے پر ایک عریش یعنی جھونپڑی بنا دی جائے تاکہ اگر ہمیں جنگ میں فتح ہو تو ذہن نصیب ورنہ مدینہ منورہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ سے محبت میں ہم سے کم نہیں آپ ان سے جاں ملیں اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ جنگ ضرور ہوگی تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے وہ بھی ہمارے ساتھ آتے یہ سن کر رسول اللہ نے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی اور جھونپڑی بنانے کا حکم دیا عریش حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر تیار کی گئی رسول اللہ عریش کی طرف تشریف لے گئے آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے اور حضرت سعید بن معاذ برہنہ تلوار سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے رسول اللہ نے نہایت خوش و خضو سے دعا کی اللہ ہمانا جز لیما وعدتنی اللہ ہمان تدوکا اہد و وعدک اللہ ہم ان تہلکا هذه العصابت اليوم لا تعبد بعد فی الارض اے اللہ مجھ سے تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے اے اللہ میں تجھ سے ترے عہد اور ترے وعدے کا سوال کر رہا ہوں اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت حلاق ہو گئی تو پھر روح زمین پر تری عبادت نہ ہوگی اسے امام بخاری اور امام مسلم نے رفایت کیا ہے اس وقت رسول اللہ کی مہویت اور استغراق کی کیفیت یہ تھی کہ دوش مبارک سے چادر گر گر پڑتی جسے حضرت ابو بکر آپ کے شانوں پر رکھتے تھے رسول اللہ کو بار بار اس طرح دعا مانگتے دیکھ کر حضرت ابو بکر پر رکت تاری ہو گئی انہوں نے رسول اللہ کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ اب بس کیجئے آپ اللہ کے سامنے بہت اجزو الہا کر چکے اللہ تعالی آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا اس کے بعد رسول اللہ عریض سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان اقدس پر قرآن مجید کی سورہ قمر آیت نمبر پنتالیس جاری تھی سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلْدُونَ الدُّبُرْ انقریب بسپہ ہو کی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اس دعا کے بعد اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی جس کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر نو میں یوں آیا ہے اِذْ تَسْتَغِيطُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو پیدر پہ آنے والے ہیں کفار مکہ کا جنگی جنون تجارتی قافلہ لڑ جانے کے خدشے کے پیش نظر حفاظت کے لیے پہنچنے کا قریش مکہ کے نام ابو سفیان کا پیغام جب مکہ پہنچا تو مکہ میں ہر طرف غیض و غزب کا تلاتم برپا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے تیرہ سو افراد سمان حرب و زرب سے لیس ہو کر نکل آئے اس لشکر میں سرداران مکہ میں صرف ابو لہب اپنی بیوی کی وجہ سے نہ نکلا اس کے سوا تمام روسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے چونکہ نکلا کا واقعہ بلکل ہی تازہ تھا جس میں عامر ابن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھ ہمارا گیا تھا اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے فوج کی خوراک کا یہ عالم تھا کہ دس اونٹ روزانہ زبا ہوتے عطبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا اس تجارتی قافلے جس کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا راستے میں مقام جحفہ پر ابو جہل کو ابو سفیان کا یہ پیغام ملا کہ قافلہ اہل مدینہ منورہ کی زد سے بچ نکلا ہے لہٰذا واپس چلے جاؤ یہ پیغام سن کر مکی لشکر واپس جانے کے لیے آمادہ ہو گیا لیکن ابو جہل نے سب کو ٹانٹ دیا بولا ہم ضرور میدانِ بدر میں جائیں گے اور تین روز قیام کریں گے شراب پیئیں گے لونڈیاں گانے گائیں گی ہم اونٹ زباہ کریں گے اور پورا عرب ہمارے سفر کا حال سنے گا اس طرح سارے عرب پر ہمیشہ کیلئے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اس کے برعکس آخنص بن شورا ایک نے مشورہ دیا کہ واپس چلے جانا چاہیے جب کوئی نہ مانا تو آخنص اپنے قبیل بنو زہرہ کے تین سو سپاہیوں کو لے کر واپس چلا گیا قریشی مکہ کی افرادی قوت ایک ہزار جنگ جو تھے جس میں چھ سو زرپوش ایک سو گھوڑے اور سات سو اونٹ تھے دو شیزائیں بھی تھیں جو دف بجا کر مسلمانوں کی ہجو کے نغمے گاتی تھیں کفار قریش کیونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر پہنچ گئے تھے اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری ڈاٹ کام نزول رحمت سولہ رمضان المبارک کی شب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجاہدین اسلام ساری رات گہری نین سوتے رہے جس نے ان پر اتمنان اور بے خوفی کی کیفیت تاری کر دی امت کے غم گزار آقا نے ساری رات بارگاہ سمدیت میں سجدہ ریز ہو کر اسلام کی سربولندی کیلئے دعا کرنے میں گزاری اس رات خوب بارش ہونے کی وجہ سے لشکر مجاہدین کے پڑاؤ کی زمین سخت ہو گئی اور اس پر قدم اچھی طرح جمنے لگے ساتھ ہی مسلمانوں نے جگہ جگہ گڑے بنا لیے جس سے پانی جمع ہوا اور با آزانی دستیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انفال آیت نمبر گیارہ میں یوں بیان فرمایا اِذ جُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَا أَلِّيُطَحِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ یاد کرو جب اللہ نے دھاب دیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جمع دے اس سے تمہارے قدموں کو دوسری جارب دشمنان اسلام کا لشکر نشیبی زمین پر تھا وہاں بارش کی وجہ سے دلدل بن گئی کیچر پھیل گئی اور اس میں پاؤں دھسنے لگے سترہ رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ نے مجاہدین اسلام کی صفبندی کی انہیں جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آج جو کوئی بھی جہاد کرے سبر اور رضا الہی کی طلب میں شہید ہو جائے اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیان نہ کرے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا نیز حکم فرمایا جب دشمن آگے بڑھے تو اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرنا جب تک میرا حکم نہ ہو پھر جب لڑائی شروع ہو جائے تو نشانہ لگا کر تیر چلانا اور تیر بچانے کی کوشش کرنا دشمن جب تک بلکل قریب نہ آ جائے تلوار نکال کر سردارانِ قریش کے مقتل کی نشان دہی لڑائی سے چند گھنٹے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کا معاینہ کیا اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی آپ نے اس چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچ کر ابو جہل عطبہ بن ربیع شعیبہ بن ربیع ولید بن عطبہ امیہ بن خلف اور اقبہ بن ابی معاید کی لاشوں کی جگہوں کی نشان دہی کی رسول اللہ نے جس کافر کے قتل گاہ جہاں بتائی تھی جنگ کے بعد اس کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی لکیر سے بال برابر ادھر ادھر نہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بار کا ہمیں ارز کی اے اللہ قریش سے خود نمٹ لے اور پھر ان ساتوں سردارہ نے قریش کے الگ الگ نام لے کر دعا فرمائی اے اللہ ان کو ہلاک کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے ان لوگوں کی لاشوں کو جن کا نام رسول اللہ نے لیا تھا بدر کے کوئے میں گرا ہوا دیکھا مارکہ حق و باطل اسلامی لشکر کا سب سے بڑا علم مہاجرین کا تھا جو کائنات کے سپاہ سالار آزم سید العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا کیا انساری قبیل خزرج کا علم حضرت حبہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور عوض قبیلے کا علم حضرت سعاد بن معاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپر تھا مشرقین مکہ کے لشکر کے بھی تین علم بردار تلحا بن ابی تلحا ابو عزیز بن عمیر اور نظر بن حارس تھے یہ تینوں بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے سب سے پہلے قریش مکہ کی طرف سے عامر بن الحضرمی جو اپنے بھائی عامر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا جنگ کے لیے آگے بڑھا اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مجمع بن صالح میدان میں اترے جو شہادت کی بہت خواہش رکھتے تھے لڑتے ہوئے شہادت کے امتیاز سے سر فراز ہوئے یا غزوہ بدر کے پہلے شہید ہیں اس کے بعد قریشی مکہ کی طرف سے عطبہ بن ربیع شائبہ بن ربیع اور ولید بن عطبہ اکڑتے ہوئے نکلے یہ تینوں قریش کے آزمودہ کار بہادر تھے عطبہ نے فخر و تکبر کے اظہار کے لیے اپنے سینے پر شتر مرک کے پر کا امتیازی نشان لگا رکھا تھا ان تینوں نے جان عصارہ نے حق کو مبازرت یعنی مقابلے کی دعوت دی اس کے جواب میں انصار قبیلے سے حضرت معاز معوز اور عوف پسران حارس ان کے مقابلے میں نکلے عطبہ نے چلا کر کہا محمد یہ لوگ ہمارے برابر کے نہیں اشراف قریش کو ہمارے مقابلے میں بھیجو رسول اللہ نے حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارس کو حکم دیا کہ جاؤ اور راہ خدا میں لڑو یہ تینوں قریشی حاشمی اور رسول اللہ کے قریبی رشتدار تھے عطبہ نے انہیں دیکھ کر کہا ہاں اب یہ ہمارے جوڑ کے ہیں عطبہ پا مقابلہ حضرت حمزہ ولید پا مقابلہ حضرت علی اور شعیبہ پا مقابلہ حضرت عبیدہ نبردازمہ ہوئے حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مقابل کو ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا البتہ حضرت عبیدہ شعیبہ کے مقابلے میں زخمی ہوئے اتنے میں حضرت علی شعیبہ پر ٹوٹ پڑے ایک ہی وار میں شعیبہ کو بنار جہنم کے سپورد کر دیا تو عیمہ بن عدی بن نوفل جوش میں آگے بڑھا حضرت حمزہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس بدبخت کو بھی واصل جہنم کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت عبیدہ کو اپنی کمر پر اٹھا کر رسول اللہ کے سامنے لائے حضرت عبیدہ نے بے تابانہ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تم نے درجہ شہادت حاصل کر لیا شہادت کی نویز سن کر زخمی عبیدہ کا چہرہ کھل اٹھا اور بے اختیار بولے اگر آج میرے اور آپ کے چچا بھی طالب زندہ ہوتے تو وہ تسلیم کرتے کہ ان کے شہر کا مستحق میں ہوں وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلًا وَنَزْهَلُواً عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ان کے گرد لڑ کر مر جائیں ہم محمد کے لئے اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے جنابی ابی طالب کا رسول اللہ کے مطالق جذبہ اِظہار اس شیر سے واضح ہے فرشتوں کا نصول اس کے بعد عام مبازرت شروع ہو گئی قریش مکہ آگے بڑھے مسلمانوں نے انہیں تیروں پر لیا اسی اس نام رسول اللہ کو اونگ آ گئی آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے یہ جبرائیلِ امی ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے چل رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں رسول اللہ آگے بڑھے اور فرماتے جا رہے تھے سَيُّهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ انقریب اسپہ ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر رسول اللہ نے ایک مٹھی کنکریہ لیں اور شاہت الوجوح یعنی چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرقین مکہ کی طرف پھینگ دیں مشرقین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں ناکھ اور مو پر مٹی نہ گری ہو اسی بابت اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر سترہ میں رشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشتخاق جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ان کلمات میں رسول اللہ کے ایک موجزے کی طرف اشارہ ہے لشکرِ کفار جو ایک وسیر رقبے میں پھیلا ہوا تھا کوئی کھڑا تھا کوئی بیٹھا ہوا کسی کا مو ادھر تھا اور کسی کی پوشت ایک بھی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں کو رید کے ذرات نے بھر نہ دیا ہو سب کی آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئیں کفار کچھ ایسے دہشت زدہ اور بدحواس ہوئے کہ اپنے مقتولین کے لاشے چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ آپ کا تھا لیکن قوت و قدرت میری تھی جو اس میں کار فرما تھی کتنا محبت بھرا انداز ہے اللہ کا اپنے حبیب کے لئے فتح مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا اور بزات خدا کے بڑھ کر لشکر کی قیادت سنبھال لی جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا یعنی چڑھ دھو رو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے تم میں سے جو بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھے گا پیچھے نہ ہٹے گا اور لڑتا ہوا مارا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا مشریکین کو اپنی تعداد اور اپنے سازوں سمان پر گھمنڈ اور بھروسہ تھا ان کی رعونت اور تکبر کا عالم یہ تھا کہ اپنے سے کہیں کم بے سر و سامان اسلامی لشکر کی ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہ تھی دوسری طرف اہل ایمان رسول اللہ کو اپنے اندر دیکھ کر مسرور ہوئے اور انتہائی جذبے سے لڑتے ہوئے مشریکین کی گردنیں کاٹنے لگے